ایسے ایسے چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں پہلے تو افراد کی تحقیق بدل رہی ہیں اب جماعتوں کی تحقیقات بدل رہی ہیں آج کل کیماری میں جماعت المسلمین نام کا ایک گدھوں کا فیقہ جس میں گدھوں بھی جماعت کہتا ہوں جن میں عقل اور سور کے علاوہ ہر چیز محبود ہے وہ آج کل بہت مطار رہے ہیں ان کی تحقیق یہ ہے تحقیق علماء کی اتباہ میں آر محسوس کرتے ہیں سرم محسوس کرتے ہیں تو تحقیق مارکیٹ میں جو ان کی آج کل چل رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کل فرقے کوئی ایسے ٹانگے چوری کر کے نماز کر رہے ہیں کوئی پتھو کر کے نماز کر رہے ہیں تو سارے فرقے ان سب پہ لانت ہو جو مازاللہ اور میری تحقیق یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ پندری آپ نے علیہ السلام نے فرمایا کہ فرقوالیت کی دور میں جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑنا اور آگے عزیز ہے منصد عن جماعت المسلمین جو جماعت المسلمین سے ذرابی علیہتہ ہوا سزا فی النار اللہ اس کو قیامت میں بھی علیہتہ کر کے جائنم میں ڈالیا لہذا انہوں نے جماعت المسلمین کے نام سے ایمانی میں ایک تنظیم کلائی اس کے امام کو ریجسٹر کروایا حبیمت سے نمبر پلیڈ لگوا ہے اس کو ریجسٹر نمبر کاغذات ایشو ہوئے اور اس کے بعد وہ تمام آدھی سے جو جماعت المسلمین کے بارے میں تھی وہ اس پر منطبی کرنا اپنے شہطے پر منطبی کرنا شروع کرنے میرے ساتھ یہ قیئیوں اس طرح تو ہلے چکے ایک دفعہ ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی میں فرمایا پھر قواری تدور میں جماعت المسلمین کے لاجم پکڑنا لہذا ہم نہ ہنفی ہیں نہ شافی ہیں نہ نبیس ہیں نہ یوں ہیں نہ بوئے آپ آئیں صرف جماعت المسلمین میں اور شمیلی تفتیار فرمائیں اور جنت میں داخلہ آپ آسان فرمائیں میں نے کہا اللہ کے بندے کیوں پیغمبر پر بہتان بانتے ہوگا پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ فرقہ والیت کی دور میں مسلمانوں کی جماعت سے چلتے رہنا کیا مطلب الگ فرقہ نہ بنانا جیسے عام مسلمان چل رہے ہیں چلتے رہنا تاکہ مسلمانوں کی اجتماعیت نہ ٹوٹے اور رہا یہ اسطلاف کی کوئی ہاتھ اٹھا کے نماز کر رہا ہے کوئی ایمان کی بوجھے فاتحہ کر رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے یہ سرکواریت ہے ہی نہیں تو صحابہ میں اسطلاف محضرت تھے صحابہ میں بعض لوگ بھگو میں جاتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور بعض ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں عبداللہ بن مسعود رفعیٰ ادین نہیں کرتے تھے عبداللہ بن عمر رفعیٰ ادین کیا کرتے تھے لیکن نہ عبداللہ بن مسعود کو جماعت المسلمین بنانے کا خیال آیا اور نہ عبداللہ بن عمر کو جماعت المسلمین بنانے کا خیال آیا ایک پیچھر کے پیچھے نوازیں بھی پڑھتے تھے نہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں نہ غمرہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس سے کسی نے شکایت کی کہ حضرت معاویہ کو ایک رکعت بطر کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے حضرت معاویہ ایک رکعت بطر کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ایک رکت بطر ہوتے ہی نہیں آپ تین ستم کے قائل ہی ہے تو عبداللہ بن مسئلہ نے یہ نہیں کہا چھاں قرآن عزیز کے خلاف چل رہے لہذا تو قوائد کھل رہی ہے اب تین رکت بطر والوں کی میں الگ سے جماعت بناؤں گا اور اس کا نام رکھیں گا جماعت مسلمی ایک رکت بطر والے ایک الگ فرقہ ہو جائے گے اور تینے والے الگ فرقہ ایسا نہیں کیا عبداللہ بن مسئلہ نے فرمایا فرمایا معاویہ اپنے حال پر چھوڑے میں سکی آدمی ہے اس کے بعد اپنے بلائی نہیں ہوں ہمارے بلائی ہیں جو آپ کے سامنے رضی ہیں تو یہ اصطلاف صحابہ میں بھی تھے مگر ایک دوسرے کی خلاف کسر کے خطرے نہیں تھے ایک دوسرے کی اصطدامیں نمانوں پڑی جاتی تھی اور مل کر اللہ کے راستے میں جہاد کیا کرتے تھے تو میں نے کہا کہ بدبخت آدمی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اوالیت کی دور میں مسلمانوں سے چھنٹے رہنا جو مسئلین ہیں جس راستے کے چل رہے ہیں اندر ہی نیا فرقہ نہ بنانا کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو نیا فرقہ بنائے گا تو مسلمانوں کی جماعت سے ذرہ بھی علیقہ ہوا پیامت ہی علیقہ کر کے جہندل میں گانا جائے گا میں نے کہا آپ نے دو جنگ کی ہے نمبر ایک پنبی صدیلی ایک الگ فرقہ بنایا اور دوسری بات اس جہنلیوں کی جماعت پر نام دے گیا جماعت المسلمین کا فرقہ فرقہ ہی ہوتا ہے اس پہ کتنا اچھا نیزل کی نہ لگا گیا جائے ہندو اگر اپنی جماعت کا نام جماعت المسلمین رکھ لے اور پھر یہ دلائل لینا شروع کر دے گے نبی نے فرمایا امروی صدیلی میں جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا اور ہم ہیں جماعت المسلمین تو آپ کیا کہو گے آپ بولو گے تمہارا نام جماعت المسلمین ہے نام ہے تم ہو مسلمانوں کی جماعت نہیں وہ ہندو کی جماعت اعمال سے پکڑا چلتا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت ہے یا ہندو کی جماعت تو دوسری بات میں نے ان سے یہ ارسکی میں نے کہا اللہ کے نبی میں ہمیں بھی فرمایا تھا کہ خوردے قیامت میں جب فرقے ہوں گے تو مسلمانوں کی جماعت سے چھنتے رہنا اور اگر مسلمانوں کی جماعت نہ ملے نہ بھو کفر کا غلبہ ہے ہر طرف تو پھر جنگلوں میں نکلتے درختوں کے پتے جماعت یہ نہیں کہا تھا پھر کچھ جماعت مسلمین بنا لینا ایسی کوئی حدیث نہیں ہے سمجھنے بات کو میرا خالے سمجھ میں نہیں آرہی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں جماعت مسلمین دیزائن کرنے کا حکم خیدہ صرف میں خود سے بنانے کا حکم میں نے کہا ایسی کوئی حدیث دکھائیں جس میں آرہا ہوں کہ شرکے ہوں تو جب بنا لینا میں نے کہا آپ یہ تو بنائی ہے بنائی ہے باقیدہ بنانے کا کہاں لکھا ہوئے آپ کو چاہیے تھا آپ تلاش کرتے مسلمانوں سے رابستہ رہتے اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ سارے کافر ہیں معاذ اللہ سارے گنرا ہیں تو بنانے کے نہیں بلکہ حدیث کا عمل کر کے جنگل میں نکلتے درختوں کے پتے چباتے میں نے کہا یہ اگر ممکن ہے تو پان چبا کے گزارہ کرتے پان فرگی تھوڑا ہم آپ کے لیے پان پر انتظام کر دیتے ایسے ایسے احمق لوگ اور فترے کیسے لگا رہے ہیں آئی ما ہرلائن دیماز اللہ کافر یہ سارے بہنمی دیماز اللہ کافر اور یہ سارے غلط ہیں چار آدمی جو ہم دیلیت کی توہجی فرقہ بھی آج کل لکھا ہو رہا ہے بڑا کام کر رہا ہے یعنی کام کا نفلہ بھی کام بیار رہا ہے امت مسلمانہ اس کا بھی یہی ہے سارے غلط سارے کافر ایک بات یاد رکھو جو یہ کہتا ہے کہ سارے غلط ہیں تو فورا میری طرف سے آپ کو اجازت ہے فتوہ لگاتے ہیں کہ یہ تو بہرحال غلط ہے ہی ہے کیونکہ سارے غلط قیامت سے پہلے نہیں ہو سکتے جس دن قیامت آئی اسی وقت ہوں گے سارے غلط اللہ کے لئے میں فرم میری امت حق پر غالب رہے گی غالب بہت بڑا بہت بڑی جماعت ہے جو حق پر رہے گی تو یہ نیلے فرقے جو اینا کو لکلتے چلے جا رہے ہیں یہ کیوں ہیں اپنے آپ کو علماء کی تباہ سے دور کر دینا تو اللہ تعالی ان جاہلوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ایسے احمقوں سے جو قرآن حدیث کے نام کو فرقے پھیلا رہے ہیں ان احمقوں سے اللہ تعالی ہم سب کی کوئی آپ کو کوئی توحیدی فرقے والا ٹکر جائے کوئی جماعت المسلمین کا ٹکر جائے تو خود بیعث کرنے کے بجائے اس کو میرے پاس لے آئے اور اس سے یہ بھی کہیں کہ اکیلے نہیں اپنے آج دس ہم نوائوں کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہ ہو تو فقی وہاں جانے کے لیے تیار ہے میرا یہ مشاہدہ ہے کہ میں زہر کا پیالہ پیلیں گے لیکن کسی مولوی کے پاس اس طرح سے آنے کے لیے تیار نہیں آئیں گے تو اکیلے حال ہے کہ اکیلے آنے میں تو انسان کا در ہے میں کہتے ہو اپنے دس آدمیوں کے ساتھ آؤ دس آدمیوں کے ساتھ کبھی نہیں آئیں یہ حال ہے کہ اس میں ان کا فائدہ ہے ممکنہ مجھے ٹھوڑائی لگا جائے لیکن دس آدمیوں کے ساتھ کیوں نہیں آتے تاکہ جب ان کی اس دھاملی کو اور اس دھوپے اور فراج کو میں دکھاؤں تو دس آدمی کے سامنے تم تو پتا چلے کہ ہمیں کیسے دھوپے بنا رہے ہیں اکیلے آتے ہیں تاکہ ہماری گمراوی اگر واضح بھی ہو جائے تو گھر کی بار ہر میں ہی رہے اور تفلی گھلی سے نکل جائے